بختر مزرگور دوستو اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھیں اور ممکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ دنیا میں انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا اللہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے آپ دکھا سکتے تھے لیکن نظام اللہ نے یہ بنایا کہ اس دنیا میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لہٰذا ہماری اللہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی تائے ہے کہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص اپنے اللہ کو ضرور دیکھے گا اور یہ اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شان ہو فرماتے ہیں جس میں تذکرہ ہے دیکھنے کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی انشاد فرمایا جب صحابے کرام نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے حل نارا ربنا کیا اس حکون اپنون خدا وچت کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ جیسے چودویں رات کا چاند دیکھنا آسان ہے اسی طرح سے تم قیامت کے دن اپنے اللہ کو دیکھو گے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں صحابے کرام نے کہا یا رسول اللہ حل نارا ربنا یا اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے تو آپ بھی انشاد فرمایا اور ایک جگہ اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں چودویں رات کے چاند ہو آسمان میں چمک رہا ہو فضا میں بادل نہ ہو اس چاند کی دیکھنے میں کونسی مشکل ہے تو فرمایا جیسے تم اس چاند کو آرام کے ساتھ دیکھ سکو گے اسی طرح سے اپنے اللہ کو بھی قیامت کے دن دیکھو گے تو اب اس دنیا میں تو اللہ نہیں دیکھ سکتے قیامت کے دن اللہ کو ضرور دیکھیں گے اس دیکھنے کے بعد سوال و جواب کیا ہوگا یہ تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لیکن ہم اپنے لفظوں میں اپنی سوچ کے مطابق اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سانو نے اگر ہم سے کہا ہو کہ آؤ میرے ساتھی حساب کرو پھر اللہ فرمائیں گے میں نے تمہیں کیا کیا دیا تھا میں سناتا ہوں تمہیں پھر فرمائیں گے میں نے تمہیں انسان بنایا تھا ہم کہیں گے جی ہاں بنایا تھا فرمائیں گے کیا مجھے طاقت تھی کہ میں تم کو پیدا ہی نہ کرتا ہم کہیں گے بلا شبہ پھر فرمائیں گے اگر میں پیدا کرتا مگر جنگلی جانور بنا دیتا تم کچھ کر سکتے تھے ہم کہیں گے کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر فرمائیں گے اچھا میں نے تم کو جملی جانور نہیں بنایا میں نے تمہیں انسان بنایا تم نے ڈیمانڈ کی تھی انسان بننے کی ہم کہیں گے نہیں اللہ ہم نے تمہیں کہا تھا اللہ پھر پوچھیں گے کیا تمہارا کوئی حق تھا میرے ذمہ کیا مگر تمہیں انسان نہ بناتا تو تم میرے خلاف کوئی قدم اٹھاتے ہم کہیں گے نہیں اللہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے پھر فرمائیں گے اچھا میں نے تمہیں انسان بنایا بگر مجھے یہ بھی طاقت تھی کہ تم کو پیدا کرتا کسی ایسے گھر میں جہاں ایمان کی دولت نہیں تھی ہم کہیں گے ہاں یا اللہ اگر میں تمہیں اس گھر میں پیدا کرتا جہاں میرے ہی پیدا کی ہوئے بندے تھے بگر وہ کفر میں تھے تو تم کیا کرتے ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے مجھے کوئی درخواست دی تھی کیا تمہارا کوئی مطالبہ تھا کیا تمہاری کوئی ڈیمانڈ تھی کیا مجھے کوئی ڈر تھا کہ میں تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کروں گا تو نہ جانے کیا ہوگا ہم کہیں گے یا اللہ نہیں نہیں نہ ہم نے مطالبہ کیا نہ آپ کو ہمارا کوئی ڈر ہو سکتا تھا نہ ہم کوئی احتجاج کر سکتے تھے نہ ہمارے پاس کوئی احتجاج کا ڈیمانڈ کا پروٹسٹ کا ایسا ذریعہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف کچھ کرتے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہ مجھے کوئی خوف تھا نہ مجھے کوئی لالش تھا نہ مجھے کوئی دباؤ تھا نہ تمہاری درخواست تھی اس کی باوجود میں نے تم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا تھا ہم کہیں گے ہاں یہ اللہ کیا تھا اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے احسانات میں نے تم پر کی ہے اس کے بعد پھر بتاؤ میرے نبی کو کتنے بھوک کتنے پاکے لگے تم کو زندگی میں کتنے پاکے لگے تھے ہم کہیں گے اللہ کبھی نہیں وہ کہیں گے میرے نبی کو نہ جانے کتنی مرتبہ پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہوتا تھا تم کبھی زندگی میں ننگے رہے ہم کہیں گے نہیں یہ اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہیں گے میرے نبی کو اپنا گھر نہیں تھا دوسرے کے گھروں میں بہت دنوں تک ان کو رہنا پڑا تم کبھی کبھی دوسروں کے گھر میں رات گزار نہیں پڑی ہم کہیں گے نہیں اللہ ایسا بھی نہیں ہوا پھر فرمائیں کہ اچھا میرے نبی نے جب گھر بنایا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو سر ایک دیوار کے ساتھ لگتا تھا اور پاؤں دوسرے دیوار کے ساتھ لگتا تھا میرے نبی جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیوی سامنے سوئی ہوتی تھی ان کے باہر جگہ نہیں تھی وہ الگ سو جائے اور میرے نبی نماز مڑھے تمہارا گھر اتنا بڑا تھا ہم کہے کہ نہیں اللہ ہمارا تو بہت بڑا تھا ہم کو تو سونے کا کمرہ الگ تھا ہم کو تو بیٹھا کا کمرہ الگ تھا ہم کو تو اس سب الگ الگ تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اچھا ٹھیک ہے جتنے مزیدار کھانے تم نے کھائے ہیں کیا میرے نبی نے وہ سب کھائے تھے ہم کہے کہ نہیں اللہ نہیں فرمائے اچھا جتنی فیسلٹیز کے ساتھ تم نے زندگی گزاری تھی کیا میرے نبی کو ایسی فیسلٹیز رہی ہیں کہ نہیں یا اللہ کہ یہ سب میں نے تمہارے ساتھ کیا اچھا تم کو تعلیمی آفتہ بنایا تھا کہ جی ہاں یا اللہ تعلیمی آفتہ بھی بنایا تھا پھر تمہاری شادیاں بھی ہوئی تھی کہ جی ہاں یا اللہ شادیاں بھی ہوئی تھی پھر تم کا اولادیں بھی ملی ہیں کہ جی ہاں یا اللہ اولادیں بھی ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے تمہیں انسان بھی بنایا پورا جسم عطا کیا ایمان والا بنایا تعلیم بھی دی گھر بھی دیئے کھانے بھی دیئے خوشیاں بھی دی سب ٹھیک ہو گیا ہے لیکن اچھا ایک بار بتاؤ میرے بہت سارے بندے دنیا میں اندھے ہوتے تھے تم کو میرے اندھا تو نہیں بنائے ہم کہوں کہیں کہ نہیں پھر کہہے کہ اچھا میرے بہت سارے بندے دنیا میں گونگے ہوتے تھے وہ بول نہیں سکتے تھے تم نے دیکھا ہو کہ ہم کہیں گا ہاں ہاں یا اللہ دیکھا ہم نے اچھا یہ بتاؤ میں نے تم کو گنگا اگر بنایا ہوتا تم کیا کرتے کہ یا اللہ ہم بھی نہیں بول پاتے تو تم کو میں نے گنگا بھی نہیں بنایا اچھا تم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں منٹلی ابنارمل بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ ہسپتالوں میں بند ہوتے تھے تم نے دیکھا تم نے کہا ہاں یا اللہ دیکھا تھا اگر میں چاہتا تو ویسا ہی تمہیں بناتا تم کیا کرتے ہم کہیں گا یا اللہ کچھ نہیں پھر فرمائیں گے یہ سب وہ ہے جو میرے تیرے ساتھ کیا ہے اب فرمائیں گے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا وہ تم میں نے بتا دیا اب تم اپنا بتاؤ جس طور پر انہیں ساتھ میرے بھائی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی نعمتیں یہ ساری ہیں ان کا انگار نہیں کر سکتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یہ بد کہتے ہیں ناکشو کر آجائے پھر جو تفاقہ فرمایا قلیل من عبادی الشکور بہت کم ہیں میرے بندوں میں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں فرمایا فذکرو آلہ اللہ یاد کرو میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں انسان سن مزاج گسا سنگیے انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کے بارے میں سوچیں اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا جو ملا سوچیں اگر یہ نہ ملا ہوتا تو پھر کیا ہوتا گھر ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا دیکھنے کو آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا بولنے کو زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا کھانا مل گیا نہ ملتا تو کیا ہوتا اور کھانا مل گیا لیکن کھا نہیں پاتے تو کیا ہوتا اور کھا پاتے لیکن ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور اگر کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا مگر قبض کی بنا پر بات ہوں نہیں جا پاتے تو کیا ہوتا ہم کھاتے اور وہ ڈائجسٹ نہ ہوتا اور ہماری نین اڑ جاتی اور اس کے نتیج میں راتوں میں راتیں بے قراری میں گزرتی تو کیا ہوتا گرز یہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی غور کر کے سوچنا چاہیے اولاد والا سوچے کہ اگر میں بے اولاد ہوتا تو کیا ہوتا روزگار والا سوچے اگر میں بے روزگار ہوتا تو کیا ہوتا تعلیم والا سوچے کہ اگر میں انپڑ ہوتا تو کیا ہوتا اور دین والا سوچے اللہ نے اگر مجھے دین سے دور کیا ہوتا تو کیا ہوتا اور ایمان والا سوچے اگر بے ایمان ایسا کفر ایسا میں کیا میں نہیں بکاتا سا حاسبو قبل ان تحاسبو اپنا حساب پہلے لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے گا اپنا جائزہ خود دے لو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے کہے گا چلو میرے ساتھ کرو میرے بھائی ہم سب ہم سب بہت خوش قسمت ہیں بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ایمان وارا بننے میں کوئی ایسی قربانی نہیں دینی پڑی جیسی قربانی صحابہ کو دینی پڑی جیسے قربانی اس کے بعد کے لوگوں کو دینی پڑی اور جیسی قربانی آج کے کسی ایمان قبول کرنے والے کو دینی پڑتی ہے آج بھی جب کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہ وہ بیٹی نہیں ہم نے وہ جیل آئی ہم نے اس کا سامنہ ہی نہیں کیا ہم پہ وہ حالات ہی نہیں آئے لہذا ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کیا کیا جھلنا پڑتا ہے اللہ نے ان تمام امتحانوں سے ہمیں بچا کر گھر کے اندر ایمان کی دولت عطا فرمائی ایمان والی ماں کے پیٹ میں ہم نے نو مہنے گزارے ایمان والی ماں کا دودھ پلایا ایمان والے باپ کی شفقتوں میں سایا گزاروایا ایمان والے کے گھر میں رہ کر کے اپنے بچپن کے نخرے کیے اور ماں باپ نے شفقتیں دی اور پیدا ہوئے تو ازان پڑھی گئی پیدا ہوئے تو خط نہ ہوا پیدا ہوا تو ہم کو بسم اللہ پڑھ کر ہماری ماں نے دودھ پلایا ہوگا یہ سارا اس لیے ہوا کیونکہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے اور اگر ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو نہ جانے کب کیا کیا ہوا ہوتا اور کیا کیا ہمارے ساتھ کیا گیا ہوتا اور کیا کیا ہمیں کھلایا اور پلایا گیا ہوتا ہم اس ایمان والے ماحول میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ ایمان والا ہے ایمانی نصیب ہوا جس کے نتیجے میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں تو صرف ایک اللہ کو جھکتے ہیں تو صرف ایک اللہ سے خوف ہے ہمارے دلوں میں تو صرف ایک اللہ کا اور محبت ہے تو کائنات کے خالق و مارک ایک اللہ کی وہ ایک سجدہ جسے گران سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات کہ اے انسان تجھے نجانے کن کن کے سامنے جھکنا تھا تجھے نجانے کن کن کو سجدے کرنے تھے نجانے کس کس مخلوق کو تجھے خالق کے مقام پر پہنچانا تھا مگر تمہیں گویا اللہ یہ کہتے ہیں میں نے تجھے اپنے سامنے جھکایا تو ہزاروں کے سامنے تیری گرد جھکڑے سے بچ گئی میں نے تجھے اپنا سجدہ اتا کیا ہزاروں سجد سے تو بچ گیا اور اگر میرا سجدہ تجھے نصیب نہ ہوا ہوتا تو نجانے کس کس اس کو تجھے سجدے کرنے پڑتے ہیں اللہ تعالی بہت محمد کے ساتھ شکمہ کرتے ہیں تو کتا ناشکرہ چھو تم کیوں نہیں سوچتے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے تم کیوں کہتے ہو ہمارا خدا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے تم کیوں کہتے ہو ایس کیا حدود خدا ہے تم کیوں سمجھتے نہیں کیوں مجھے یاد نہیں رکھتے ہیں کیوں مجھے بھول جاتے ہو تو ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہر وقت میری نعمتیں تمہیں برس رہی ہیں تم کھانا کھاتے ہو تو اس میں ترہ ترہ کی مزے ہیں وہ میں نے ہی تمہارے لیے رکھے تم مزوں کی قسم قسم کے کھانے کھا کر میٹھی نیند سوتے ہو کھاراٹوں کے ساتھ وہ میں ہی تو تمہیں نیند دیتا ہوں تم اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارتے ہو خوشیوں کے ساتھ وہ لذہتے تو میں نے ہی دی ہے تمہیں اولادیں دی گئی ہیں وہ اولادیں تمہارے کتنے اچھی لگتی ہیں تمہارے وہ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں تمہارے کھاتوں کے ان فصلیں اگتی ہیں اور تم زمیندار بن کر جب اپنی فصل کو دیکھتا ہو کیسی خوشی ہوتی ہے اس وقت زمیندار ہی سمجد کہ زمیندار اپنے خوشی جگہتا ہے تاویز یا ویسو پنج ساتھ ذراتہ سو چانچو وہ میں ہی تو کرتا ہوں جب تمہارے گائے کے تھانوں میں دودھ آتا ہے تمہیں کتنی خوشی ہوتی ہے تو میں ہی تو پیدا کرتا ہوں جب جب تم بیمار ہوتے ہو اور بلک کر کے خود مجھے پوکارتے ہو میں کبھی دوائی کے بعد تمہیں شفاہ دیتا ہوں کبھی دوائی کے بغیر تمہیں شفاہ دیتا ہوں تم سبجتے کیوں نہیں تم کھانے کھاتے ہو ان کھانوں میں تمہیں مزے آتے ہیں میں ایک طرف سے کھانوں میں میں نے مزا رکھا اور دوسری طرح سے تمہاری زبان پر میں نے ٹیسٹ رکھا اسٹیش کی وجہ سے تمہیں کھانوں میں مزہ آتا ہے ورنہ تو تنگ آ جاتے کھاتے کھاتے جیسے بنی اسرائیلی تنگ آگئے تھے منو سلوہ کھاتے کھاتے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے تنگ آگئے تھے میں تمہارے قسم قسم کی ڈشیں قسم قسم کی چیزیں بہیا کر دیتا ہوں پھلوں کو دیکھو کیسے کھاتے ہو اور وہ پھل الگ الگ ذائقوں والے الگ الگ فائدوں والے الگ الگ تاثیر والے تمہارے باغوں میں ایک سیب پیدا ہوتا تھا اس کی تاثیر سرد تھی تمہارے باغوں میں دوسرا سیب پیدا ہوتا تھا اس کی تاثیر گرم تھی میں جانتا تھا کہ میرے بندے کو کبھی پیٹ میں گرمی ہوگی تو تھنڈا سیب کھائے گا اور کبھی تھنڈ لگی کہ تو گرم سیب کھائے گا میں نے گرمی کے انتظام تمہیں لے کیا تھنڈا کے انتظام بھی تمہیں لے کیا تم زندگی نہیں گزار سکتے تھے میں نے تمہارے دنیا میں آگ بھیجی وہ آگ خطرناک بھی تھی لیکن تم کو فائدہ بھی پہنچاتی تھی اسی سے تمہارے کھانے پکتے تھے اسی سے تم کو گھرمیاں ملتی تھی اسی سے تم ترہ ترہ کے فائدے اٹھاتے تھے اور اسی سے بچ کر رہتے تھے تمہیں مکان بنانے تھے میں اس کے لئے جنگل بنائے اور جنگلوں سے تم جنگلوں کو کٹ کٹ کر کے تم مکان بناتے تھے تمہیں اپنے مکان بنانے تھے میں نے بٹی اور پتھر بنائے اس سے تم اپنے مکانوں پٹیں گارز یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہر وقت ہر انسان پر برس رہی ہیں چاہے انسان مانے یا نہ مانے اس دنیا میں سب سے بڑا نادان وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے اللہ کی پیدا کیوئے چیزیں اور پانی پی کر اور کھا کر پھر اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارے اس سے بڑا بدبخت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بدترین مخلوق ہے پیدا اللہ کی کیے ہوئے ہیں اور اللہ فرمانے ہیں بدترین مخلوق ہے لیکن الحمدللہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں ہم نہ بدترین جانور ہیں نہ بدترین مخلوق ہم نہ بدترین جانور ہیں نہ بدترین مخلوق کیوں وہ بھی انسان ہم بھی انسان تو جواب ہم اس زمین اور اس آسمان اور اس قائنات کے خالق کو مانتے ہیں اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں ہم پیدا کرنے والی کی نیمتوں کو کھا کر اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ پیدا کرنے والی کی نیمتیں کھا کر پھر کہتے ہیں کس خدا کیخ خدا اشن مانا ہم پانی برسانے والے اللہ کو مان کر کے پھر پانی پیتے ہیں اور آخر میں پھر الحمد پڑتے ہیں اور وہ پانی تو اللہ کا پیتے ہیں لیکن صحیح دے کسی اور کو کرتے ہیں ہم اللہ کے دیوے اولاد کو شکر پڑتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ کسی اور کا اس لیے ہم بہترین مخلوق ہیں اور دوسرے کیا ہیں وہ وہ سمجھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ وَلَاِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بیلاشبہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ایمان کے باتے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ تسلیم کیا کائنات کو خالق اور مالک جو ہے وہی معبود ہے وہی خالق ہے وہی رزاق ہے وہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہی گائے کی تھنوں میں دودھ پیدا کرتا ہے وہی آسمان سے پانی برساتا ہے وہی زمین سے چیوان اچیزیں اگاتا ہے وہی جاندار انسان کے ماتحد بناتا ہے وہی باڑی کے اندر تمام آرگن پیدا کرتا ہے وہی آنکھ بناتا ہے اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہی کان بناتا ہے اور کان کے اندر سننے کی طاقت اس نے زبان بنائے اور زبان کے اندر بولنے کی طاقت بھی رکھی چکنے کی طاقت بھی رکھی اور پانی نکال کر کے موک و لعاب سے تر رکھنے کی طاقت بھی اسی اعلانے رکھی اس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس لئے اللہ کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ بلا شبہ وہ جو ایمان والے ہیں زندگی ایمان کے مطابق اور میرے نبی کے طریقے کے مطابق گزرتی ہے وہ بہترین مخلوق اس بندے کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ جس کو اللہ کہیں تم بہترین مخلوق اور اس بندے کی بربادیوں کی کیا حد ہے جس کو اللہ فرمائیں گے بہترین مخلوق ایک کو کہا اولاکم شر البریہ دوسرے کو کہا اولاکم خیر البریہ شر البریہ اور خیر البریہ عجیب بات یہ ہے اللہ نے کھنزیر کو حرام تو کہا بدتری مخلوق نہیں کہا کتے کو حرام تو کہا کتے کے لعاب کو سات مرتبہ دھونے کا حکم تو دیا مگر کتے کو بدتری مخلوق نہیں کہا سامپ اور بچھو ڈک مارتا ہے تقلیف ہوتی ہے مگر بدتری مخلوق پھر بھی ان کو اللہ نے نہیں کہا جنگلی جانور کھونکھار ہوتا ہے پھاڑ کر کے انسانوں کو کھاتا ہے مگر بدتری مخلوق اس کو بھی نہیں کہا مکھیاں بچھر انسانوں کو بہت تن کرتے ہیں واقعی تن کرتے ہیں لیکن بدتری مخلوق ان کو بھی اللہ نے نہیں کہا لیکن اس انسان کو جو انسان ہے جس کو عقل دی سمجھ دی اور اس کے آمین سچا دین آ گیا اور پھر بھی اس کائنات کے خالق کو مالک کو نہ مانے اور پھر بھی محمد الرسول اللہ جیسی عظیم الشان شخصیت جن کے کمالات کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کے نام مبارک ان کے کمالات کو سن کر پھر بھی جو نہیں مانتا ہے تو اللہ ان کو کہتے ہیں یہ بدتری مخلوق ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس شد بدتری مخلوق اس شد بہترین مخلوق اس میں شامل مگر ایمپا چوکچون ایسے کہ اس کا درجہ سمش ہے اس کا عالم سمش ہے اگر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے تم سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے لیکن میری نماز پڑھنے کی تمہارے پر فرصت نہیں تھی مجھے وجہ بتاؤ کیوں اگر اللہ تعالیٰ شانو فرمائیں گے تم اپنی پھنکشن اوپر لاکھوں اڑا دے کرتے تھے اور میرے بندے فاقے مرتے تھے تم ان کو زکاہ دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے کیوں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم ڈاکٹروں کے کہنے پر فاسٹنگ کرتے تھے الٹرہ ساؤن کرنے پر سٹی سکین کرنے پر بارہ بارہ چودہ جودہ گھنٹے بھوکے رہتے تھے اور پانی پی کر کے پھر سکین کرنے کے لئے جاتے تھے میں نے کہا تھا کہ روزہ رکھو وہ تم کو روزہ کیوں بھاری ہوتا تھا میں نے کہا تھا تمہارے سامنے لائف سٹائل دو ہیں ایک میرے نبی کے دشمنوں کا لائف سٹائل ہے اور ایک میرے نبی کا لائف سٹائل ہے تم ان کا لائف سٹائل کیوں اپناتے تھے تمہیں کیا ان سے محبت تھی تم کیوں کہتے تھے کہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں تم کیوں نہیں کہتے تھے میں نبی جیسا بننا چاہتے ہیں نبی کا کلچر نبی کا سیولائزیشن نبی کی تہذیب نبی کا ڈرس کورڈ نبی کے شکل و صورت تمہیں پسند نہیں تھی تمہیں نبی کے دشمنوں کا طریقہ پسند تھا کیوں تو ہم کیا جواب دیں گے اگر اللہ یہ فرمائیں گے ڈاکٹر کے کہنے پر تم میری پیدا کیوی حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتے تھے اور میرا نبی تم سے کہتا تھا یہ چیز مت کھاؤ تم چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہوتے تھے جب تم کو ڈاکٹروں نے کہا کہ مو بد کر دو ماسک لگاؤ تو تم لگانے کو تیار ہو گئے اور میرے نبی نے کہا تھا عورتوں کو پردہ کرو وہ کہتے تھے پردے کو تیار نہیں سہت کے لئے تو تم نے ان کی بات مان لی اور میری رضا کے لئے میری نبی بات تم نے نہیں مان لی تو کیا جواب دیں گے میرے بھائی اگر ہماری یہ میسیج ہے تو کیا نمبر ایک جتنا شکر کریں اتنا کم جتنا اللہ کے نعمتوں کو سوچیں اور سمجھیں اور نعمتوں کا احساس کریں اتنا کم کیوں اس لئے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ کی نعمتوں ہی کے سہارے زندگی گزر رہی ہے اور تمام قسم کی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گسل کیا کبھی مگ سے پانی نہیں ڈالا کیونکہ مگ ان کے پاس نہیں تھا اللہ کے نبی آئیس ہم نے ساری زندگی وزور گسل کیا کبھی صاحبوں نے استعمال نہیں کیا اور انہیں صاحبوں نے دیکھا بھی نہیں اللہ کے نبی آئیس ہم نے ساری زندگی کھانا کھایا مگر کبھی بھی ایک دن میں دو مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کبھی نہیں کھایا اللہ کے نبی آئیس ہم کے گھر میں کوئی علماری نہیں تھی کیونکہ علماری سامان کے لیے ہوتی ہے ان کے بس کوئی سامان نہیں تھا اللہ کے نبی آئیس ہم کے گھر میں نہ کوئی صندوق تھا نہ کوئی بریف کیس تھا نہ کوئی سٹیٹ کیس تھا نہ کوئی وارڈروپ تھا نہ کوئی علماریاں تھی کچھ بھی نہیں تھا آج ہمارے گھروں میں وارڈروگ ہوتے ہیں لاکر ہوتے ہیں صندوق ہوتے ہیں بریف کیس ہوتے ہیں ان میں کپڑے ہوتے ہیں ڈھیر لگے بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باریسا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی صندوق نہیں کوئی کچھ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جتنے سفر کیے کسی سفر میں آپ کے لئے کوئی جائے نماز نہیں بچھایا گیا بٹی پر پتھروں پر اپنے نمازیں پڑھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں ساری زندگی کبھی چراغ نہیں جرائے گیا ساری زندگی اندھیرے میں رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی مسالوں دار کھانا نہیں کھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی چاوال کھائے نہ کبھی مسالے کھائے نہ کبھی دالیں کھائی نہ کبھی قسم قسم کے سبزیاں کھائیں نہ ان کو مجدار بنا کر کے کبھی کھانا کبھی نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ کبھی چائے پیئے ہیں نہ کبھی بریک فاسٹ کیا ہے نہ کبھی ڈینر اور لنچ یہ سب تھا ہی نہیں مل گیا تو کھایا کیا کھایا کبھی دودھ کا پیانا پیا کبھی چند خجوریں کھائی اور بس ہمارے پاس آج جتنے کپڑے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے کپڑے ان کے پاس ہوتے اور آج ہم آسانیوں کے ساتھ آج ہمارے پاس جتنے لائٹنگ کا انتظام کمیونکیشن کا انتظام میٹنگ کا انتظام پردوں کا انتظام دروازوں کھڑکیوں کا انتظام حتیٰ کہ اب تو آج کے زمانے میں بیت الخلاؤں کی ٹائلوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے بلکہ نوبت یہاں تک آگئی تو ہم اپنے برتونوں کے لئے بھی کالین بچھا رہے ہیں برتونوں کے لئے کالین تو ایسا گشمت آج شاہسان نئے دسترخان کالین بانون کیا پریشنی اللہ کے نبی آنے سام کے زور دوما آپ کو اپنے لئے بیت بچھانے کے لئے کالین نہیں ہمارے تو برتونوں کے لئے کالین آگیا کپ رکھنا ہے چائے کا اس کے نیچے کالین ہے نام ہے دسترخان تو اتنی فیسلٹیز کا زمانہ ہے اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میرے بھائی شکر ہمارا معمول بننا چاہیے ایک بات ہے دوسری بات ہے کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں انسان مسلسل دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں سارے پانچ عرب انسان اسلام سے محروم ہیں دیڑھ عرب انسان اسلام کے اندر ہیں ایمان والے ہیں بگر انہیں ایمان والوں کے اندر اکثریت وہ ہے کہ جن کی زندگی غیر ایمان والوں جیسی ہے اکثریت ایسی ہے جن کی زندگی غیر ایمان والوں جیسی ہے یعنی بیش لا رب مسلمان چھتیوں تیو ہن وطن بھی ہن تیو ہن کھینچن تیو ہن بزنس تیو ہن سوری کی ہیں کہیں چیش ہن تیمانمت اسلامی علامت سوائے اک یز اک ناو مسلمان انہوں بے اگر مرد آسان تیمانچہ خطان حال باس ایمان روچگ نبی کی اللہ کا فضل ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم ان میں سے ہیں جو اللہ کے دین کو سنتے ہیں بولتے ہیں سمجھتے ہیں دین کے مجلسوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ نے حق کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سب کیا ثبوت یہ ہے کہ ہم دین کے مجلس میں موجود ہیں اللہ نے یہ دین ہم کو عطا فرمایا اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی محنت کی ہے کشمیر میں اسلام لے کر آنے والا پہلا شخص وہ چائنہ سے آیا تھا اور چائنہ سے پیدر سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اور نہ جانے کتنی مشکلات جھل کر کے زبان بیچاروں کی الگ تھی کھاناوں کو یہاں کا پسند مسوٹ نہیں کرتا تھا مشکلات کی شاہد وہ یہاں پہنچے ہیں اور یہاں کے بعد چاہوکہ اسلام کی دعوت دی اس آنے والے کے نام تھا سید عبد الرحمن بلبل سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پہلا شخص ہے جو کشمیر میں آیا اس کے بعد تقریب پچاس سال کے بعد حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شہزادہ کی جیسی زندگی عزارتیں تھے اس کائنات کے سب سے اونچی خاندان سیدوں میں سے ہیں شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اپنا ملک چھوڑا اپنے اساتذہ اپنے شیوخ اپنے پیر اپنے سارے چھوڑ کر آگئے یہاں تاکہ یہاں اسلام کو نور پھیلے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی نیامت پھیلی پیدل سفر کیا انہوں نے فاکے لگے ددا کے پہاڑیوں کو کراس کیا پہاڑیوں پر سوئے کفاؤں میں راتیں گزاریں اور فاکے لگے کہیں سواری نہیں ملی کبھی سواری ملی تو اسے گر بھی گئے اس طرح سے سفر کر کے پہنچے یہاں ایمان کی دولت پہنچی اور ایمان پھیل گیا یہاں ان کے ذریعے سے نہ کوئی پیسہ یہاں آیا ان کے ذریعے سے نہ کوئی لالچ یہاں آیا ان کی طرف سے نہ کوئی پرشر تھا نہ کوئی دباؤ تھا نہ کوئی دھوکہ تھا بس سچا دین لے کر سچا انسان آیا اور یہاں کے لوگوں کی قسمت میں حق تھا تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کی اور وہ مسلمان ہو گئے فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہمارے والدین کے ذریعے ہمارے بزرگوں کے ذریعے اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس خطے میں آپ کا نبی نہیں آیا اس خطے میں کوئی صحابی نہیں آیا اس خطے میں نہ شیخ عبدالقاد جیلانی آئے نہ امام آزم ابو حنیفہ آئے نہ امام بخاری آئے نہ امام مسلم آئے نہ اولیاء کرام کی وہ پرانی کھیپ میں سے کوئے آیا بہت بعد میں آپ کے دو نیک بندے یہاں تک پہنچے ٹھیک ہے ہم تک اسلام پہنچا ہے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دین حق ہم تک پہنچا ہے اسی دین پر ہم قائم رہیں گے یا اللہ اگر وہ آپ کے بندے یہاں نہ آئے ہوتے تو ہو سکتا تھا آج تک یہ کفر برقرار رہتا جیسے دنیا کی بے شمار خطوں میں آج یہ کفر برقرار ہے بلکل ہمارے پڑوس میں چائنا بلکل ہمارے قریب میں ہیں کوریا ہمارے قریب میں ہیں دوسرے کئی خطے وہاں ایمان کی دولت نہیں پہنچی اور اگر پہنچی تو وہاں کے لوگوں کو مقدر نہیں تھا وہ آج بھی اسی کفرستان کے اندر ہے وہ آج بھی وہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہوگا چائنا کے لوگ سامپ بکھاتے ہیں بچھو بکھاتے ہیں گاگر تشتیم کیا وہاں گاگر انچ کیا وہاں وہ ایک سجدہ جسے گران سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمیوں کا نجات تو شاہر پتا تو کیا کیا اسے چھون وہ کیا کیا اسے چھونے کروں اللہ اکبر تو میرے بھائی شکر اور شکر کے بعد پھر اس احساس کہ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے تو جواب ہمارے سب کی ڈیوٹی یہ ہے ہم اس اسلام کو سیکھیں اپنی زندگی میں اتاریں ہمارا اللہ جیسے ہمیں حکم کرتا ہے ویسے ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ رہیں گے ہمارا نبی جیسے حکم کرتا ہے ویسے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں گے ہمارا اللہ جیسے اور ہمارا نبی جیسے حکم کریں گے ویسے ہم بزنس کریں گے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے ہم بتائے گے ویسے ہم شادیاں کریں گے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے ہمیں حکم کرتا ہے ویسے ہم باغ مانی کریں گے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی جیسے حکم کرتا ہے ویسے ہم زندگی کا کام کریں گے کیونکہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی باغ والے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے لئے زمین سے کیسے پھل اگاتا ہوں ان پھلوں کے کلر الگ الگ ان پھلوں کے مزے الگ الگ ان کلوں کے شیپیں الگ الگ اور اسی زمین میں سارے پھل تمہارے لئے اگاتا ہوں تم خود کھاتے بھی ہونے کا بزنس بھی کرتے ہو قرآن میں جگہ جگہ پھلوں کی پوری تفصیل ہے اور چونکہ اس زمانے چونکہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں سیب نہیں تھے اس لئے اللہ نے سیب کی مثال وہاں نہیں دی کیوں؟ اللہ حکیم ہے اگر وہ سیبوں کی مثال وہاں دیتے تو وہاں کے لوگ کہتے ہیں جناب اشن سمجھی یہ سوٹ ہی کیا چلوش ہوتے ہیں تو اللہ فلوں کی مثال دے کر کہ پھر ساتھ میں کہتے ہیں اس قوم کو جن فلوں کا علم تھا اسی فلوں کا تذکرہ کیا وہاں لذی انشا جن نارت معروشات وغیر معروشات وہی تمہارا رب ہے جس نے تمہاری عباغات کھڑی کی ہیں وہی تمہارا رب ہے جو ان باغوں میں قسم قسم کے میوے لگاتا ہے اور اس کے بعد ان باغوں میں کلر بھی آتا ہے ذائقہ بھی آتا ہے تم خود بھی کھاتے ہو وہ یہی تمہارا بزنس ہے تم سیب اتار اتار کر کھاتے ہو تو وہ اللہ تمہیں یاد کیوں نہیں آتا ہے تم سیب اٹھا کر کے بیچتے ہو وہ اللہ تمہیں یاد کیوں نہیں آتا ہے جس کے ذریعے سب ہو رہا تمہارے گھر میں وہ گائے ہیں جس گائے سے تم دودھ نکالتے ہو تمہارا اللہ کہتا ہے یہ جانور تمہاری نصیحت ہیں میں اس کے جسم سے دودھ نکال کر تمہیں پلا رہا ہوں قسم قسم کی چیزیں تم ان کی کھارے ہو پیسے ان کے گوشت کے تمہیں کتنی ڈشیں بنائی ہیں یہ سارا میرے بنائے ہیں تمہیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا ہے تم کیوں نہیں سوچتے ہو تمہاری وہ گائے کبھی ہری ہری گھاس کھاتی ہے اور سفید سفید دودھ دیتی ہے کبھی خوش گھاس کھاتی ہے سفید سفید دودھ دیتی ہے تم گوھر کرو وہ دودھ سفید کیسے ہوا میٹر ویٹرنری سائنس والے اب تک یہ ڈیسائیڈی نہیں کر پا ہے کہ گائے کا دودھ سفید کیسے بن جاتا ہے غرض یہ کہ اللہ کے قدرتیں اللہ کی احسانات کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت آسان ہے آج کے زمانے میں اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اللہ کو پہچانیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے درم اللہ کا خوف ہو اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ صرف ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ ممکن ہے سنا ہوگا کہ انگریز نے پوری تمام انسانوں کی حصی پڑھی کتنی پڑھی ہوگی واللہ وہ عالم یہ امریکن تھا ایک امریکن رائٹر جس کا ناوہ تو مائیکل ہارٹ اس نے پوری انسانی تاریخ کے سوابی چوز کیے سوابی منتخب کیے کہ یہ انسانی تاریخ کے سب سے اونچے درجے کے انسان ہیں اور انہوں نے انسانی تہذیب پر سب سے زیادہ اثارات ڈالے ہیں لہٰذا یہ سو انسان ہیں اور ان سو انسانوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اس شخص نے جس کا نام لیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ اس کو ڈر تھا یہ کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے ان کا نام سب سے پہلے کیوں لیا وہ سوچتا ہوگا کہ لوگ مجھ سے کہیں کہ تم یورپین تھے تم نے کسی یورف آلے کا نام لیا ہوتا تم انگریز تھے تم نے کسی انگریز کا نام لیا ہوتا تم کرسچن تھے تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ کیا ہوتا تم جس خطے کے وہاں کے کسی سکالر کسی رولر کسی سائنٹیسٹ کسی تینکر اس نے جواب لکھا کہ اس ذات سے زیادہ کامیاب اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے اور کامیاب ہونے کے معنی کیا ہے وہ محمد الرسول اللہ یتیم تھے جس کا نہ باپ جہاں نہ بھائی نہ بہن بچپن میں نہ جانے کتنے پاکے لگے اور کسی سے نہیں کہا مجھے کون کھلائے گا انسان کھاتا ہے باپ کی پراپٹی باپ کی پراپٹی تھی نہیں انسان کو کھلاتی ہے ماں وہ جا چکی تھی انسان کے فکر کرتے ہیں بھائی بہن وہ تھے ہی نہیں بھائی بہن تو ہمارے نبی کا بچپن یتیمی میں گزرا کبھی کسی جگہ ریٹ پر سو گئے کبھی خانے کعبہ کی دیوار کے نیچے رات گزاری کپڑے کون دھوتا ہوگا اللہ کے علم میں کھات کھلاتا کون ہوگا اللہ کے علم میں پاکے کتنے لگے ہوں گے اللہ کے علم میں ٹھیک اس یتیم اس یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں نہ سرمایا تھا ان کے پاس اسی یتیمی کے حالت میں انہیں بچپن گزارا اسی یتیم کے حالت میں جوان ہوئے پوچھنے والا کوئی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس یتیم نے جب جوانی سٹارٹ کی تو اپنی جوانی کو کوئی داغ لگنے نہیں دیا جوانوں تمہارے لئے اگر نمونہ ہیں تو محبود رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی نمونہ ہیں تمہارے لئے نمونہ فلم سٹارٹ نہیں ہیں تمہارے لئے نمونہ فیشن ڈیزائنر نہیں ہیں تمہارے لئے نمونہ فلمی ہیرو ہیروین نہیں ہیں تمہارے لئے نمونہ کرکٹ کھلاڑی نہیں ہیں تمہارے لئے نمونہ فٹبال کھلاڑی نہیں ہیں تمہارے لئے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کی وہ پاکیزہ جوانی جس پاکیزہ جوانی کی حفاظت خود انہوں نے کی ہے باہر سے کہیں کو حفاظت نہیں ہوئی اور اس پوری مقدس ترین طاقت اور ترین خوبصورت ترین جوانی کو کوئی داغ نہیں لگا یہی وجہ ہے کہ ان کی دشمن آگے چل کر کہ کہنا سکے کہ جناب آپ کی جوانی میں یہ خرابی تھی آپ کی جوانی میں یہ جرم پایا گیا ہم نے آپ کو یہ کرتے دیکھا گیا مخالفتیں سب کچھ ہوئی مگر داغ کوئی نہیں لگا سکا کیونکہ محمد کی جوانی بے داغ جوانی تھی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ خراب کر گئے شاہین کو صحبتِ زان تم تو پاکیزہ جوان تھے اور کس چیز نے تم کو ڈرگز میں آبارگی میں بدکاریوں میں غلط فرنڈشپ میں غلط سوسائٹی کے اندر غلط عادتوں کے اندر میوزک اور ڈانسوں کے اندر کس چیز نے تم کو الجایا تمہا لئے تو محمد رسول اللہ کی ذات تھی تو یہ جوانوں اہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے لئے رول مارڈل محمد رسول اللہ ہے ہمارے لئے رول مارڈل اور کوئی نہیں وہ نہیں جن کی راتیں گناہوں میں گزرتی ہیں وہ نہیں جن کے کھانے پینے کی چیزیں ساری کے ساری گندی ہیں وہ نہیں ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں فحاشی اور عیاشی اور اوریانیا اور بدکاریاں اور ہم جنس پرستی اور ساری گندگیاں پھیلتی ہیں وہ ہمارے لئے رول مارڈل نہیں ہیں ہمارے لئے رول مارڈل ہیں وہ جن سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس اس کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی اللہ نے ہم کو یہ دین حق عطا فرمایا ہم تک پہنچا ہم قوائی دیتے ہیں یا اللہ آپ سن بھی رہے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارا حال آپ کے سامنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکمتہ دعا کی تب ایک ترجم چھو یا اللہ اتسو چکوشاں بکا جائی چھو یا اللہ اتسو چکوشاں بکا وانا یا اللہ میون انگرمت نبرم حال سوریز ابروٹکن آیان یا اللہ میون کوئی چیز ہن چنچنی چھپت یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کشمیری زبان میں صحیح ترجمہ میں نہیں کر پاتا ہوں کوشش کوشش کر کے جو ترجمہ کیا وہ یہی ہے الفاظ مبارکے ہیں اللہم انک تسمع کلامی یا اللہ آپ میری بات سن رہے ہیں وطرہ مکانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بکا جائی چذبیت وطعلم السری وعلانیتی اور میرا اندر و باہر کا سارا حال آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے وَالَا يَخْفَى عَلَيْكِ شَمِنْ عَمْرِ میری کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے وَأَنَلْ بَعْسُ الْفَقِيرِ اور میں بے بس فقیر آپ کے سامنے المستغیث فریاد کرنے والا المستجیر آپ کی پناہ ڈوڑنے والا المقیر المعترف بزمی اپنی گناہوں کا اقرار کرنے والا اَسْعَلُكَ مَسْعَلَتَ الْمِسْكِينَ مسکینوں کی طرح سے میں آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے اَبْتَحِلُوا اِلَيْكَ اِبْتِحَالَ الْعَبْدِ الْمُزْدِبِ الظَّلِيلِ کوئی زلیل ترین گنے گار بندہ جیسے بلقتا اور گڑ گڑ آتا ہو میں بھی آپ کے سامنے ویسے گڑ گڑ آ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی کی دعا اَبْتَحِلُوا اِلَيْكَ اِبْتِحَالَ الْعَبْدِ الْمُزْدِبِ الظَّلِيلِ پَثْرَ پِيو مُشْتِغْتَرِين مشکلات المز مبتلا بندہ اسی طرح میں آپ کے سامنے گڑ گڑ آ رہا ہوں پھر آگے فرمایا میری گردن آپ کے سامنے جھکی ہوئی میری آنکھوں آپ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں میرا بدن آپ کے سامنے کپ کپا رہا ہے اے اللہ ایک نظرِ کرم مجھ پر فرما دے اللہ اللہ تعالیٰ نبی دعائی کے ربی کا شقیہ اسی طرح سے اسی طرح سے ہم اپنے اللہ کو کہیں گے یا اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں اور ہم آپ کی بندے ہیں اور آپ کے نبی کو ہم کیا کہیں گے آپ گواہ رہے ہیں آپ گواہ رہے ہیں ہم نے آپ کے نبیوں کا اپنے نبی مان لیا اللہ من نانو شدک اللہ ہم نے آپ کو گواہ بناتے ہیں انہا نشہد ہم گواہی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ قیامت کے دن یہ گواہی آپ کے پاس ہماری امانت ہے آپ خود قیامت کے دن فرما دیجئے تمہاری گواہی میرے پاس ریکارڈ میں ہیں میرے بھائیوں جب اللہ نے اتنا ہم کو نوازا ہے تو اب ہم اپنی اگلی زندگی ایمان عبادت اخلاق خوبی والی زندگی بنائیں گے ایسی زندگی کہ ہمارے اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور کسی مخلوق کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو نہ ہمارے والدین کو ہم سے دکھ پہنچے نہ ہمارے اولادوں کو ہم سے تکلیفیں پہنچیں نہ ہمارے بیویوں کو ہم سے دکھ پہنچیں نہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ہم سے دوریاں ہوں ہم افسر ہوں گے تو ہم ماتحدوں کو دکھ نہیں پہنچائیں گے ہم ملازم ہوں گے تو ہم اپنے کلیگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور ہم ٹیچر ہوں گے تو اپنے سٹوڈنٹ کا حق نہیں ماریں گے ہم ڈاکٹر ہوں گے تو پیشٹر کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے ہم عدالتوں میں ہوں گے تو عدالتوں کو ظلم کا ظلم کا نہیں انصاف کی جگہ بنائیں گے جو ہم سے ہو سکے گا ہم زمیندار ہوں گے تو اپنے پڑوسی کا حق نہیں ماریں گے ہم جہاں ہوں گے اچھے بنیں گے ہم جہاں ہوں گے اللہ کے نبی کے وہ عمتی بنیں گے کہ اللہ کے نبی بھی ہم سے فرمائیں گے تم میرے ہو اور میں تمہارا نبی ہوں اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر چینج لائیں اور یہ چینج لانا کوئی مشکل نہیں ہے انسان ارادہ کرتا ہے انسان ارادہ کرتا ہے تو کفر کی بترین زندگی کو چھوڑ کر ایمان کی بہترین زندگی اپنا لیتا ہے اور انسان ارادہ کرتا ہے تو گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے مقام عالی تک پہنچ جاتا ہے ہر زمانے میں رہا ہے آج کے زمانے میں بھی ہے میرے پاس جب موسک لڑکا آیا اور ابھی چار یا پانچ مہنے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کبھی جمعو میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے زمانے میں دلدی کے اندر کوئی طالب علم مسجد میں امام تھا اور وہاں کسی محلے کی خاتون نے اس کو اپنی گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کر کے پھر اس نے سوچا کہ یہ گناہ کا کام مجھ سے کرے اس لڑکے نے بچنے کی تمام کوشش کی مگر بچ نہیں سکا بچنے کی امکانات نہیں تھے تو اس نے اخیر میں تدبیر یہ کی کہ وہ لیٹرین میں جا کر کہ اس نے گندی اپنی جسم میں ملی اور پھر جب واپس آیا تو اس عورت کو نفرت ہو گئی اس نے باہر نکال دیا میں نے کہا ہاں یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے سنا بھی ہے ہم نے پڑھا بھی ہے اور جس لڑکے کا یہ واقعہ ہوا ہے اس لڑکے نے چونکہ اپنی جسم میں گندگی ملی تھی اس لیے بدمو پیدا ہو گئی تھی پھر وہ آگے جا کر کے دریائے جمنا میں گیا اور کپڑے دھوئے اور یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا وہ واقعہ کیا تھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارے بزرگوں میں گدرے حضرت شاہ عبدالعزیز جنہوں نے حدیث اپنے والد سے لی اور آگے پڑھائی تو حدیث ہم تک پہنچی ہے تو شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک طالب علم ڈلی کے اندر ایک محلے کے اندر امام تھا وہ جوان لڑکا تھا اس محلے کے اندر کوئی خاتون تھی جس کا شوہر کہیں سفر میں تھا وہ خاتون چونکہ کافی دنوں سے شوہر سے جدائی کی وجہ سے پریشان تھی اور ہو سکتا ہے اس کو اپنی پرائیویٹ ضرورت پورا کرنے کی بیتابی رہی ہو اس لئے ایک خوبصورہ جوان لڑکا اس کو اپنی گھر میں بلایا اور باہر سے گیٹ بند کروائے اور اندر لے جا کر اس نے برائی کرنے کے اشارے کیے لڑکا پہلے تو سمجھا نہیں اور جب سمجھ گیا تو اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا اس خاتون نے یہ کہا کہ تم بچ نہیں سکتے ہیں دروازے سارے بند ہیں تو میں کرنا ہوگا اس کے بعد اس طالب علم نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا باثروم کے اندر لیٹرین کے اندر اور وہاں سے گندگی لے کر اپنی جسم پر ملی تاکہ اس عورت کو مجھے دیکھ کر نفرت ہو جائے اور میں بچ جاؤں چنانچہ ہوا وہ جب وہاں سے نکل کر آیا تو عورت نے جو ہی دیکھا تو بدبو لگ گئی اور بدبو کے وجہ سے اس کو بہت ہی نفرت کے ساتھ نکال دیا یہ بچارہ طالب علم سبق پڑھنے کے لئے نہیں پہنچ پایا وہ دریائے جمنا کے کنارے گیا اپنے بدن کو دھویا اپنے کپروں کو دھویا جلدی جلدی بھیگے ہوئے کپڑے پہنے اور سبق میں پہنچ گیا تو جو ہی سبق میں پہنچ گیا تو پوری کلاس کے اندر خوشبو پھیل گئی تو سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسی خوشبو ہے وہ سوچنے لگا خوشبو کہاں میں تو بدبو میں سے نکل کر آیا اور شاید صفائی کرنے میں کوئی کمی رہی ہے اس لیے ان کو بدبو آ رہی ہے اب وہ محبت کی بنا پر بدبو کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ خوشبو ہے جب سارے تعلیموں نے پوچھا تو اخیر میں ان کی استاد نے اس نے پوچھا بھائی تم نے کیا اتر لگایا اس نے کہا حضرت مجھے معافی دے دیں میں نے اتر تو نہیں لگایا بس کپنے دھوئے ہیں ہو سکتا ہے کہیں گندگی لگی ہو اس کے بعد آگلے دن پھر وہی خوشبو آگلے دن پھر وہی خوشبو یہاں تک کی یہ خوشبو اس کے جسم پر موت تک باقی رہی اس کا نام ہی پڑ گیا خواجہ مشکی میں نے یہ واقعہ کبھی بیان کیا ہوگا یہ نوجوان جو میرے پاس آیا اس نے کہا ٹھیک یہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا آج یہ دمانے میں اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا جمہور شہر میں کہاں میرے ساتھ ہوا کہاں مجھے اندر لے جائے گیا کہاں مجھے بدکاری کرنے پر مجبور کیا گیا کہاں میرے ویڈیو فلم بننے لگی تھی اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو لیٹرین میں لے جا کر کے پہرے تو گندگی ملی اور اس کے بعد پھر لیٹرین کا دروازہ توڑ کر کے میں کس طرح باہر آ گیا آج بھی اور یہی طالبی نے مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تین مرتبہ جناب رسول اکرم صاحب ہم کے خواہ میں زیارت ہو اور کالیس کا لڑکا ہے میرے بھائی اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی اللہ تعالی شان ہو آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گل ستاں پیدا میرے نوجوان بھائیو آپ کیوں سمجھیں گے کہ ہم بچ نہیں سکتے اسی کشمیر کا جوان اسی کشمیر کا جوان دنیا کے ایک بہت خراب ترین شہر جس کا نام ہے ایمسٹرڈم جو ہالینڈ کے اندر ہے وہاں یہ نوجوان ہے کشمیر کا میرا جاننے والا ہے وہاں سے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پر دو رکعت نماز پڑھی کیوں کہتا ہے جی میرا جاب چینج ہو گیا جہاں وہ جاب کرتے ہیں اچھا سائنٹسٹ ہے تو وہ دوسرے ایک کسی فیکٹی میں چلا گیا جہاں وہ جاب کر رہے تھے یا کسی تحقیقاتی ادارے میں سنٹر میں چلا گیا تو وہاں اس کو نماز پڑھنی کی جگہ نہیں مل رہی تھی اس نے باس سے کہا سر مجھے نماز پڑھنی کی جگہ چاہیے باس نے کہا بھائی نماز کیا ہوتی ہے اس نے کہا سامتھنگ پرائر ایک عبادت ہے اس نے کہا اس کے لئے تو شاید تمہیں سائلنٹ روم ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا جی ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے انہوں نے کہا پورے کیمپس میں اولیبل نہیں ہے کوئی سائلنٹ روم ہاں تمہیں نہیں دے سکتے پھر بھی کوشش کریں گے یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ریسرش یونٹ کا ایک بیسمنٹ میں کمرہ ہے جو لاک رہتا ہے تو میں چلا گیا اس میں لاک کھول کر کے میں نے دیکھا کہ کمرہ کھالی ہے اور کچھ ریسرش کا سامان وہاں رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا یہ جگہ بہت مناسب ہے مگر باس یہ جگہ مجھے دے نہیں سکے گا تو میں نے وہی نماز پڑھی اور میں نے کہا یا اللہ اس شہر کے اندر شاید میں اکیلا آپ کو سیجا کرنے والا ہوں یہ جگہ مجھے دلوا دیجئے کہتا ہے میں نے دور کا نماز پڑھی دعا کی دعا کر کے باہر نکلا تو چپرا سے مجھے ڈونڈ رہا تھا چپرا سے ڈونڈ رہا کہا باس آپ کو بلا رہے ہیں میں باس کے پاس اُبت پہنچا تو اس نے کہا بیٹا تم بہت اچھے لڑکے ہو بہت اچھا کردار تمہارا ہے تم کہتے تھے کہ پرائر کے لئے مجھے کوئی سائلٹ روم چاہیے سائلٹ روم ایویلیبل نہیں ہے اگر تم آمان جاؤ تو ہم تم کو بیس میٹ کا ریسرچ سینٹر دے دیں گے جہاں اس نے دور کا نماز پڑھی تھی وہی اس کا الانٹ ہو گیا کہتا ہے میں فوراں واپس آ گیا اور واپس آ کر اسی جگہ میں نے دور کا نماز پڑھ کر کہا کہ اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں سنتے ہیں ابھی تو میں نے پڑھی اور آپ نے فوراں باس کا ذہن پلڑ دیا اللہ اللہ ہے اس لئے میرے بھائی اہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے لئے اگلی زندگی ایمان والی زندگی اخلاق والی زندگی کردار والی زندگی اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا دے والی زندگی اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں دینی اداروں کے ساتھ جڑے رہیں دینی اداروں کو مضبوط کریں دینی اداروں کی ضرورتوں کو پورا کریں یہاں سے تعاون دے دینی اداروں سے دین سکھیں جہاں سے مدد دیں دینی اداروں سے دین سکھیں ان علماء کے ذمہ داری ہے یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں اپنے نبی کی طرف سے وارث یہی کھڑے ان کو سوچنا ہے کہ ہم نبی کی طرف سے وارث ہیں دین کی حفاظت کا کام بھی ہمارا ہے دین کی اشاعت کا کام بھی ہمارا ہے اگر ہم کو کہیں توہین ہوتی ہے ہمیں قبیدہ خاطر نہیں ہونا ہے ہمارے نبی کو تو اس سے زیادہ توہینیں ہوئی ہیں ہم کو اگر کہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا گھمرانہ نہیں ہے ہمارے نبی کو تو اس سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم کو اگر کبھی تانہ سننا پڑا تو اپنوں سے سننا پڑا ہمارے نبی کو تو دشمنوں سے تامیں سننے پڑے ہیں اور یاد رکھیں ابتداء میں مشکلات برداشت کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فتوہت عطا کرتے ہیں مدرسے اپنی ابتدا کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ وقت پر کھانا بھی نہیں ملتا اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان علماء کو لائن لگی بھی ہوتی ہے لوگوں کے کھلانے والوں کی ان کے بس کھانے کی فرصت نہیں ہوتی کہتے ہیں مدرسے میں پڑھ کر کے تم کیا کھاؤ گے سورتحال یہ ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کتنوں کو انکار کریں انکار کرتے کرتے لوگ تھک جاتے ہیں کھلانے والے اللہ ہیں یہ کھلانا چاہتے ہیں کھلانا چاہتے ہیں تو بڑے صاحب کے گھر میں بڑے صاحب کو پریز کر آیا اور وہاں کا جو چپراسی ہے وہ ناٹ کھا رہا ہے گھر میں بڑے صاحب کیاں کھانا تیار ہوا بڑے صاحب کو کھا نہیں سکتے کیونکہ اس کو پریز ہے اور چھوٹے صاحب سارے کھا رہے ہیں اللہ کھلانے پر جب آتے ہیں تو کھلاتے ہیں تو میرے بھائی جیسے ان علماء کی ذمہ داری ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا نام پڑ گیا ہم انبیاء علیہ السلام کی وارث ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں امت کا غم انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں دین کی اشاعت انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں بولنا ہے تو دین چلنا ہے تو دین کے لیے بلکنا ہے تو دین کے لیے غم ہوگا تو دین کا شوق ہوگا تو دین کا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور ہم عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم ان سے کام لیں اور یہاں سے ان کے مدد کریں مدد کریں تو ادارے مضبوط ہوں گے اب ادارے مضبوط ہوں گے تو ان اداروں کا نور چاروں طرح پھیلے گا مسجدوں میں امام ہوں گے گھروں میں سنتیں آئیں گی نوجوان نسل کا سیر تربیت ملے گی یہ سارا ہوگا اور انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں ہمارا مستقبل روشن سے روشن ہوگا اللہ جللہ شانہو پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار ہو جائے تو اس کے بعد پھر میری طرف سے فتوحات کا دروازہ کھلے گا اور جب میرے بندے میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں نہ ان کی عبادت نہ ان کے اخلاق نہ ان کا بزنس نہ ان کے فنکشن نہ ان کی باغبانی نہ ان کی ذرات و زمینداری ان کی کوئی چیز اسلام میرے دین کے مطابق نہیں ہے یہ مدد کیسے مجھ سے بانتے ہیں اور مانگیں کہ تمہیں مدد کیسے کروں گا ہاں جب یہ میرے اور میری نبی کے کوئی فالور بنیں گے آنکھ بند کر کے تو میری دروازے کھل جائیں گے ان کے لئے رحمتوں کے اور یقیناً رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں انڈیجوال لیول پر بھی اور قومی سطحوں پر بھی اور وہ تب ہے کہ جب ایمان والا صحیح ایمان کے ڈگر پر آ جائے تو میرے بھائی اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا ہم صحیح ایمان ہیں اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا ہم صحیح مسلق پر ہیں اللہ نے ہم کو بہت خوش قسمت بنایا کہ ہمارے چاروں طرف ازانے ہیں کبھی کبھی صبح کو اٹھ کر کے تحجد کی وقت کو اٹھ کر کے اور پھر باہر دیکھیں جب چاروں طرف سے ازانے ہوتی ہیں تو نعرہ تغبیر جب چاروں طرف سے اللہ اکبر اور اشہدو اللہ 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 اشہدو اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گونجتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے عجیب کیفیت لیکن اگر آدمی کو محسوس نہیں ہوتا ہے تو یہ کمزوری ہے کہ یہ تب تک ہے جب تک تم ہو اور صاحب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اگر دین پر چل سکتے تھے پھر بھی نہ چلے تو ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ چلنا چاہیں تو چل نہیں سکیں گے بچ سکتے تھے تو نہیں بچے بعد میں ایسے حالات آ ہیں کہ بچنا بھی چاہیں تو بچ نہیں سکیں گے جب تم اس حالت میں تھے کہ اللہ کو جھک سکتے تھے نہیں جھکے تو پھر نتیجہ ہوتا ہے تم کو کسی اور کے سامنے جھک نہ ہوگا اللہ اس کیفیت اس مرحلے اور ان جہاں سے ہماری حفاظت فرمائے مگر ایسا ہوتا ہے میرے بھائیو اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا یہ دین حق ہے یہ دین سچا ہے اس دین میں کوئی ملاوٹ نہیں یہ انسان کی فطرت کی عین مطابق ہے یہ دین مشکل نہیں یہ آسان ہے یہ اپلیکیبل ہے یہ سوٹیبل ہے یہ انسان کی تمام جسمانی تقاضوں کے ٹھیک مطابق ہے اس کی ایک ایک چیز سے انسان کی جسم کو بھی نفع ہوتا ہے اور ایک چیز سے انسان کی سوسائٹی کو بھی نفع ہوتا ہے یہ دین وہ ہے جو کہتا ہے نا خون کاٹو گے تو اس پہ بھی تمہیں سواب دیں گے تم باتروم جاؤ گے تو اس پہ بھی تمہیں عجر ملے گا تم نکاح کرو گے تو اس پہ بھی تمہیں عجر ملے گا تم نہاؤ گے تو اس پہ بھی تمہیں عجر ملے گا تم صاف کپڑے پہنو گے اس پہ بھی تمہیں عجر ملے گا یہ دین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ پرائیوٹ زندگی گزارو گے اس پہ بھی ہم تمہیں عجر دیں گے یہ دین وہ ہے یہ صرف ایک جگہ کی طرح نہیں ہے یہ دین وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم کھیت میں کام کر رہے ہو اور یہ سوچ کر کہ میرے اہل و آیال کا مجھ پر حق ہے ان کے لئے مجھے اگانا ہے تو تمہارا کھیت پر کام کرنا عبادت ہے تم اگر دکان پر صبح سے شام تک محنت کرتے ہو اور اس لیے کرتے ہو کہ اپنے اہل و آیال کے مجھے کھلانا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری میں حدیث ہے نفقت و رجلی علی اہلی صدقہ دھول کہ جو تم کما کر کے اپنے اہل و آیال پر خرش کرتے ہو یہ تو سب کا ہمارا دین وہ ہے جس نے ہر چیز کو عبادت بنایا ایک خاتون نے اسلام قبول کیا وہاں ساؤت انڈیا میں اور وہ کالیج کی پرافیسر اسے لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا مجبوری پڑی ہے آپ کنورٹ ہو گئی آپ کو کیا چیز نظر آئی ہے آپ کو کوئی لالچ ہوا ہے آپ کو کوئی پرشار ہے اس نے کہا کوئی لالچ کوئی پرشار کچھ نہیں پھر کہا پھر کیا چیز آپ کو وجہ بنی کہ آپ نے اسلام قبول کیا اس نے کہا میں نے اس دین کو اپنایا ہے جو دین میری ہر چیز کو عبادت بناتی ہے انہوں نے کہا مثلا کہا میں رات کو اگر شہر کے لئے میک اپ اگر کرتی ہوں میرا دین کہتا ہے تمہیں سواب ہم دیں گے کہ تم نے میک اپ کیا اور کل میں میک اپ کرتی تھی اجنبیوں کے لئے اللہ مجھ سے کہتا تھا تم مجرم ہے کہا میں بات روم جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں تمہیں سواب میں نہتی ہوں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہا میں باثروم جاتی ہوں دائیں پاؤں لے کر جاتی ہوں اللہ تعالیٰ تم نے میرے نبی کے مطابق دائیں پاؤں اندر داخل کیا نبی کے خلاف اس پر تم نے غلط کیا میں فوراں واپس آکے میں بائیں پاؤں لے کر اندر جاتی ہوں میرا دین کہتا ہے تم نے سواب کا کام کیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ مجھے نیکی دیتے ہیں وہ دین میں نے قبول کیا تو وہ دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین میرے بھائی ہم عہد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں گے یاد کریں گے کرنے والے کام کریں گے بچنے والے کاموں سے بچنا کے ارادہ کریں گے اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ خیال آیا میں نے فلاں گناہ کیا میں نے فلاں گناہ کیا میں نے فلاں جگہ یہ گلتی کی وہیں قید کریں گے خدا ماف مجھے خدا کہاں ماف کرے گا تو جواب یہ ہے کہ یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہئے ہمارا اللہ بے انتہا رہیم بے انتہا کریم بے انتہا کریم یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبت کے سو حصے کیے دس حصے ساری کائنات میں تقسیم کیے نو حصے اپنے پاس رکھیں ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے محبت اور شفقت کے دس حصے کیے ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا وخاری کائنات میں تقسیم کیا تو ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت یہاں تک جانور کے دل میں اپنے بچے کی محبت نو حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے تو جب ساری کائنات میں ایک حصہ تقسیم ہوا اور اتنی محبتیں دنیا میں ہیں باپ کے دل میں اولاد کی اولاد کے دل میں والدین کی شاہر کے دل میں بیوی کی بیوی کے دل میں شاہر کی دوست کے دل میں دوست کی پیر کے دل میں مرید کی استار کے دل میں شاگرد کی دوست یہ ساری محبتیں جو اللہ نے تقسیم کی ہیں تو جس نے نو حصے اپنے پاس رکھے ہیں اس کو کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں کے ساتھ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں تمہارے اللہ نے اپنے لئے تمہارے خدا نے اپنے لئے لکھ کر رکھا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہئے یہ کتنے ہیں گنے گار کے انہوں ہو کتبا ربکم تمہارے رب نے آرڈر کر دکھا ہے اپنے اوپر رحمہ رحم کرنا اپنے بندوں پر نادانی سے غلطی ہوگئی نہیں بچ سکے تو مایوس کیوں ہوگئے تمہارا رب نے اپنے پر آرڈر کیے ہوئے ہے جو ہی تو میرے طرف جھگو گے میں تمہارے طرف دوڑ کر آنے کے لئے تیار ہوں دیکھتا ہے اللہ آنکھیں کھول دیتے ہیں بندہ اللہ کے طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ دوڑ کر کے آتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہیں ہمارا اللہ حروت ہم کو گلے لگانے کے لئے تیار ہے یا ایوہ الانسان اے انسان تمہارا وہ کریم رب جس نے سارا تجھے نوازہ ہے اس سے ہٹ کر کسی اور کی طرف تجھے کون لے جا رہا ہے سکرم چنک ورگ لوگ مت سکرم چنک گالت ویدکون لوگ مت جس نے بہترین جسم دیا اور جسم میں جو ہونا چاہے وہ سارا پھر تجھے دین عطا کیا تو انشاءاللہ ہم شکر بھی کریں گے توبہ بھی کریں گے ارادہ بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر چلنا بھی شروع کریں گے اللہ جلل شان ہو اللہ جلل شان ہو ہم کو ویسا بنائیں جیسا اللہ چاہتے ہیں اور اللہ ہمیں ویسا بنائیں جیسا ہمارا نبی چاہتے تھے اللہ ہمیں ویسا بنائیں جس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت کامیاب سے کامیاب تر ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراجمین